اسلام علیکم وی برزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے ساؤں گے تو آج ہم من رکسم تن رکسم کی انتیسویں کس کے ساتھ آپ کی ختمت نے حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی زوہا دو دن سے سبتین کو کال کر رہی تھی لیکن اب وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا اس کے پاس سات کا نمبر بھی نہیں تھا جو اس سے ڈائریکٹ بات کرتی موبائل سائٹ پر رکھتے اٹھ کے باہر آئی سالار آفیس کے لیے جا رہا تھا بابا اسے آواز دیتے روکا ہمھ لیونگ روم کا دروازہ کھولتے کھولتے رکا آپ کے پاس سات کا نمبر ہے تو مجھے دے دیں ابھی تو نہیں ہے آفیس پہنچ کے سینڈ کر دوں گا اس کا چہرہ دیکھا کچھ دنوں میں وہ کتنی مرجہ گئی تھی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا جیسے پر وہ کیا کر سکتا تھا اس کا سر جھٹکتے باہر نکل گیا پھر گاڑی میں لیپٹاپ رکھتے واپس آیا زوہا روم میں جا چکی تھی اس کے روم میں آتے دستک تھی کھلا ہے دروازہ وہ موبائل پہ لگی تھی سالار چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھا زوہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتی ہو اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بس ویرانی تھی مجھے جو کچھ کہنا ہے آپ سن نہیں سکیں گے سر جھکاتے موبائل کی بند سکرین دیکھی میں تمہیں سننے کے لیے ہی آیا ہوں بیٹا تم بولو تھوڑا ایزی ہو کے بیٹھتے ٹانگ فولڈ کرتے رکھ اس کی جانب پھیرا میں چھوٹی سی تھی جب ممہ ہمیں چھوڑ کے گئی تھی پھر بڑی مشکل سے آپ نے مجھے سنبھالا تھا تب آپ نے ہمیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہم سالار اسے دیکھ رہا تھا پر پھر جب سابری ہمارے گھر آئی اس کے بعد میں نے اپنے بابا کو بھی مکمل اپنا نہیں پایا ماں تو دور کی بات تیرہ سال کی عمر سے میں نے آج تک آپ سے کچھ بھی ویسا فیل نہیں کیا جیسا میں پہلے کرتی تھی آپ پٹ گئے تقسیم ہو گئے مجھے نہیں پتا بھائیا کیسے برداشت کرتے ہیں پر مجھ سے نہیں ہوتا میرے پاس کوئی نہیں ہے بابا گلے میں آنسوں کا پھندہ اٹک گیا اصولا سابری کو اکیلا ہونا چاہیے تھا پر میں ہوں بھائیا یہاں سے صرف سابری کی وجہ سے گئے تھے میں جانتی ہوں میں خود کو مینج نہیں کر پا رہی مجھے نہیں پتا میرے لئے کیا ٹھیک ہے کیا غلط موبائل کی سکرین پہ دو آنسوں ایک ساتھ گرے سالار کا چہرہ کرپ سے سرکھ ہو رہا تھا مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے اگر آپ دے سکیں تو بس آخری بار سالار نے اس کا چہرہ دیکھتے سر اس بات میں ہلایا میں پھر سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مجھے آپ کا وقت چاہیے آپ کی مکمل توجہ جہاں صرف میں آپ اور بھائیہ ہوں اور کوئی نہیں سالار کی آنکھیں حیرت سے سکڑی زوہا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک بار صرف کچھ سال پھر بے شک آپ سابری کے ساتھ رہیں جب تک میری سٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوتی پلیز سابری کو ہماری زندگیوں سے نکال دیں بس تین سال اس کا چہرہ دیکھتے وہ رو رہی تھی اور سالار سے انکار نہیں ہوا آپ بے شک کہیں یہ سب میری غلطی تھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ بھی قصور وار ہیں اور سابری بھی اس کی بات پہ سالار نے بمشکل ضبط کیا تھا ٹھیک ہے وہ اس سے قربانی مانگ رہی تھی میں سابری کو چھوڑ دوں گا پر تم اس سے وعدہ کرو گی آئندہ کبھی اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی اور اس سے معافی مانگو گی ٹھیک ہے بابا وہ مسکرائی میں ابھی معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں میری سابری سے کیا دشمنی اگر آپ میرے پاس میرے ساتھ ہیں اس کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگایا سالار وہاں سے اٹھ کے باہر نکل آیا سابری ابھی سو رہی تھی اس کا دل نہیں مان رہا تھا ایک طرف اس کی بیٹی تھی بے شکر وہ جیسی بھی تھی تھی تو اس کی بیٹی اور ایک طرف سابری اسے خود سے دور کرنا سمجھو ویران زندگی جہاں نہ کوئی خوشی نہ مسکراہت گاڑی تک کا فاصلہ ہی بہت لمبا ہو گیا تھا آفس میں بھی سارا دن اس کا دل نہیں لگا سابری کو اگر بھیجنا تھا تو وہ کہاں جاتی اس کے چارچو کے پاس تو ہرگز نہیں وہاں زیب کو موقع مل جاتا سٹڈیز کے لئے وہ اسے دوسرے کنٹری بھیج سکتا تھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے نمکین پانی کو انگلیوں کے پوروں سے چنا لیپ ٹاپ سامنے کرتے وہ کالیج چک کرنے لگا رات کو کھانے کی ٹیبل پہ وہ تینوں بیٹھے تھے میں تم دونوں کو ادر کنٹری بھیج رہا ہوں سالار نے خالہ ختم کرتے چہرہ نپکن سے ساف کیا سابری کنوالا لیتا ہاتھ رکھا زوہا کو بھی حیرانگی ہوئی تھی مطلب سمجھ نہیں آیا حبی تم دونوں یہاں رہے کے نہیں پڑھو گی طرف پاکستان میں رہ کے تم سب نہیں سیکھ سکتی سوچتے انہیں دیکھا کیا سیکھنا ہے ہم نے سابری کے ماتھے پہ شکنے آئیں بہت کچھ ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے کنونس کرے گا وہ ایک لمحہ بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی وہ اسے تین سال کے لیے خود سے کیسے الگ کر دیتا زوہا کہا جائے گی سابری نے اپنا نہیں پوچھا زوہا استمبول اور تم ملائشیا وہ سنجیدہ تھا یا صفاق سابری کو تو وہ صفاقیت ہی لگی مجھے نہیں پڑھنا بس ویسے بھی میں نے آگے پڑھ کے کیا کرنا ہے ابھی اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی سالات نے گہری سانس لیتے زوہا کو دیکھا جس کے ماتھے پہ شکنیں آئیں تھی زوہا تمہارا کیا ارادہ ہے میں تو جاؤں گی ویسے بھی یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے موہ ٹیڑا کرتے ہوئے وہ اٹھ گئی سابری شرمندہ ہو گئی کہیں اور جانا ضروری ہے ابھی ہم یہاں بھی تو اسٹڈی کر رہے ہیں یہاں تم دونوں لڑتی رہتی ہو سالار کرسی کھسیٹ کے کھڑا ہوا بس لڑائے کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی وہ ابھی تک نوالہ ہاتھ میں لیے پیٹھی تھی میں تنگ آ گیا ہوں تم دونوں کو سمجھا سمجھا کے نہ اس کی سائیڈ لے سکتا ہوں نہ اس کی تو جو ٹھیک ہو اس کی سائیڈ لے لیا کریں لی تھی پھر اس کی شکل دیکھی ہے تم نے وہ بھی میرا خون ہے اسے ہر وقت تکلیف نہیں پہنچا سکتا سابری خاموش ہو گئی نوالہ واپس پلیٹ میں رکھتے چہرہ اداسی میں لپٹ گیا سالار اٹھ کے اپنے روم میں چلا گیا تھا مجھے نہیں جانا کہیں بھی زدی انداز میں سوچتے وہ بھی اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی رات کو وہ سالار کے روم میں نہیں گئی تھی اور نہ ہی سالار اسے لینے آیا تھا صبح ناشتے کے ڈیول پر صرف زوہا اور سالار ہی تھے مجھے کیوں بھیجنا ہے پھر فائدہ اگر آپ سے دور ہی رہنا ہے تو تو میں نہیں بھیج رہا بس سابری کو ایسا لگے اس لیے کہا تھا سالار کا موٹ کافی خراب تھا اور سابری جو اپنے روم سے نکل رہی تھی سالار کی بات پر علچ کے دیکھا وہ ناشتہ کر رہے تھے تو اسے پتہ نہیں چلے گا کیا پھر کیا کریں گے تب کی تب دیکھی جائے گی آج اس کے ڈاکومنٹس جمع کرواؤں گا اس کا پاسپورٹ بننے میں کچھ دن لگیں گے تب تک راضی ہو جائے گی دو چار نوالے زہر مار کرتے وہ اٹ گیا سابری ابھی تک وہیں بت بنی کھڑی تھی یعنی سالار اور زوہہ ملے ہوئے تھے وہ بس صرف اسے بھیج رہے تھے دل ڈوب گیا بے یقینی سی تھی بھلا اس کے حبی اسے خود سے الگ کیسے کر سکتے تھے تیزی سے امڈ آنے والے آنسوں کو اندر دھکیلا اسے حبی سے بات کرنی چاہیے دل بے چینی سے پھٹنے لگا تھا تیزی سے باہر آئی پر وہ جا چکا تھا تمہیں کیا مسئلہ ہے زوہہ تم کیوں مجھے حبی کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتی میں تمہارا مو توڑ دوں گی اگر مجھے یہاں سے جانا پڑا تو بتا رہی ہوں اسے خونکھار انداز سے دیکھتے وہ چکھ ہی زوہہ تسلی سے ناشتہ کرتی رہی میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہو زوہہ تنزیہ مسکراتے کھڑی ہوئی تم نے پتا ہے کیا کیا ہے تم نے مجھ سے وہ ایک رشتہ بھی چھین لیا جو میرے پاس بچا تھا تو اب میں تمہیں بھی ان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی بس تمہارا پاسپورٹ بن جائے گا دو تین دینوں میں پھر میں سکون سے اپنے بابا کے ساتھ رہوں گی سابری کا دل جیسے وہ مٹھی میں مسل رہی تھی نہیں جاؤں گی میں کہیں بھی اور دیکھنا اب حبی سے کہوں گی وہ تمہاری شادی کر دیں گے زیب بھائی سے رہنے تو تمہیں بھی نہیں دوں گی حبی کے ساتھ اشتیال سے بپڑتے آگے آئی اور اس کے بال ہاتھوں میں پکڑتے اسے جنجور ڈالا سابری زوہہ کر ہاتھیں چیخی چھوڑو میرے بال ایک لمحے میں وہ اس کا بھولیا بگاڑ چکی تھی میرے اور میرے حبی کے بیچ آنا چھوڑ دو اسے چھوڑتے پیچھے پھینکا تو زوہہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوئی تم زوہہ سنبھلتے اس کی طرف بڑی جب سابری نے مکہ بناتے سیدھا اس کے کندے پہ جڑا وہ بلبلہ اٹھی گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو انہیں چھوڑواتا تم میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں زوہہ نے ڈائننگ ٹیبل پہ بڑا سپون اسٹینٹ اٹھا کے اس کی طرف اچھالا تو وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں سائٹ پہ ہوئی چھنگ کی آواز سے سارے سپون اور فراک بکھرے بکھرے میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی پاسپورٹ کے ٹکڑے کر دوں گی پاؤں پٹختے وہ رونے لگی زوہہ کو اس پہ شدید موسہ آ رہا تھا پر اس کے رونے پہ خود پہ کنٹرول کیا پاسپورٹ پھاڑو گی نا اس کے قریب آتے نیچے بیٹھتی سابری کو اوپر اٹھایا میں تمہارا گلہ دبا کے ان سے الگ کر دوں گی جب بازوں سے پکڑنے پہ بھی وہ اوپر نہ اٹھی تو زوہہ اس کے سامنے نیچے بیٹھی چڑیل کی طرح چمٹی ہوئی ہو ان کے ساتھ انہیں کچھ اور دیکھتا ہی نہیں ہے بہت اچھا کرتے ہیں وہ نہیں دیکھتے بندے کی شکلیں بھی تو ہو نہ دیکھنے والی زوہہ گھٹنے کے بل بیٹھی تھی سابری نے ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکا دیا زوہہ جو اس پہ ترس کھانے والی تھی اس کی اس حرکت پہ ایک بار پھر غصہ عود کے آیا تم مر کیوں نہیں جاتی ہاتھ پیچھے رکھتے اتنا انچا چیخی کے دروں دیوار ہل گئے جب تک تمہیں نہیں مار دیتی نہیں مروں گی سابری رونے کے ساتھ لڑ بھی رہی تھی پھنکارتے ایک بار پھر اس کے بال پکڑ کے زور سے بھی کھیچے اور سالار کے روم کی طرف بھاگ گئی زوہہ درد سے سر پہ ہاتھ رکھے بس رو دینے کو تھی میں بابا کو بتاؤں گی تم نے مارا ہے مجھے وہیں گھٹنوں میں مو دیتے بچوں کی طرح رونے لگی کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ بڑی ہو چکی ہے اور دونوں نکاح شدہ ہیں آج آفیس میں کام زیادہ تھا جس وجہ سے وہ لیٹ نکل رہا تھا لیپٹاپ بند کر کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اٹھایا اور باہر نکل آیا بہت سارے لوگ جا چکے تھے اور کچھ ابھی باقی تھے اللہ حافظ سر حفظہ جو نیو اپائنٹمنٹ سی اس نے سالار کو دیکھتے اللہ حافظ کہا سالار سر ہلاتے تیزی سے آگے بڑھ گیا مجھے لگتا ہے سر ڈسٹرپ ہیں پاس بیٹھے واجد کو مخاطب کرتے گوسب کی کیا پتہ شاید ہوں حفظہ بکندے اچھکاتے کام میں مصروف ہو گئی سالار گھر پہنچا گاڑی پورچ میں کھڑی گی اندر یہ طرف آتے دروازہ کھولا تو پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی پھر نیچے جھکے چمچ اٹھا لیا جو اس کے پاؤں کے نیچے آیا تھا زرہ زرہ فاصلے پہ بہت سارے کانٹے اور چمچ بکھرے تھے حیرت سے آگے آتے کمروں کے بند دروازے دیکھیں لیٹ ٹاپ وہیں لاؤنج میں سوفے پہ رکھتے اپنے رون کی طرف بڑھا دروازہ کھولنا چاہا تو لوگ تھا سابری دروازہ کھولو اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا سابری جو اس کی منتظر ہی تھی جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولا اور سیدھی اس کے سینے سے آ لگی مجھے نہیں رہنا آپ کے بنا اس کے گرد حسار سخت کرتے وہ سالار کو ساکت کر گئی پلیز ہبی مجھے مت چھوڑیں آنکھوں سے پانی بہتے گال اور سالار کی شرٹ بگونے لگا تو سالار نے بے اختیار اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتے خود میں محسوس کیا مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ پلیز روتے سر اوپر اٹھا کر رہم طلب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا سابری میری جان اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے ایک خاصے دروازہ بند کیا ہم الگ تھوڑی ہوں گے بس دور ہوں گے تم اچھے سے پڑھ لکھ جاؤ گی تو میں تمہارے بابا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا اس سے پیار سے سمجھایا نہیں ہوں گے سرخرو بابا آپ سے پوچھیں گے میں خوش تھی یا نہیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اسی کے انداز میں جواب دیا مجھے نہیں جانا بس میں بتا رہی ہوں اپنے آنسو رگڑتے پیچھے ہٹی اگر زوہا کو مجھ سے تکلیف ہے تو آپ اس کی شادی کر دیں ویسے بھی زیب بھائی سے اس کا نکاح ہو گیا ہے پتہ نہیں تم دونوں کی دشمنی کہاں تک جائے گی اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں خوشبو اپنے اندر اتاری سابری بھی سونسون کرتے خاموش ہو گئی کچھ دیر ایسے کھڑے رہنے کے بعد پیچھے ہوئی آپ چینج کر لیں پھر ہم پھپھو کے پاس جائیں گے خود ہی فیصلہ کیا پھپھو کے پاس کیوں جائیں گے سالار نے اپنا کوٹ اتار کے سائٹ پہ رکھا پھر کفلنگز نکال کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکے ان کو کہیں گے وہ اپنی بہو لے جائیں وہ ہمیں تنگ کرتی ہے آج بھی اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی باہر اسپون کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں وہ پورا اٹھا کے اس نے مارا ککیا سالار شرٹ کے بٹن کھولتے کھولتے صدمے میں گیا ہاں جی یقین نہیں تو پوچھ لیں ساوری اگر یہ جھوٹ ہے تو بس کرو آپ جا کے پوچھ لیں برا سا مو بنایا سالار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر باہر نکلا زوہا کے روم میں آتے دستک تھی ساوری بھی اس کے پیچھے آئی تھی دروازہ کھلا تو زوہا کرو رو کے برا حال ہوا تھا بابا وہ بھی ساوری کے انداز میں اس کے سینے سے آکے لگی ساوری نے مجھے مارا ہے یہ دیکھیں میرے سارے بال کھینچ دیا ہیں اس نے شدت سے روتے آواز اونچی ہوئی کس نے کسے مارا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا زوہا کو الگ کرتے دونوں کو گھورا اس نے دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا بابا اس نے مارا ہے مجھے نہیں رہنا اس ٹوڑیل کے ساتھ وہ پھر سے بچوں کی طرح شروع ہو چکی تھی تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے بس اور کچھ نہیں سالار نے سرد انداز میں دونوں کو گھورا میرا نہیں آپ کی بیٹی کا ہوا ہے جانتی ہوں یہی آپ کو کہتی ہے مجھے یہاں سے بھیج دیں میں کیوں جاؤں اسے تکلیف ہے یہ جائے آنسو پیتے ہلکی آواز میں چیخی تم میرے بابا کی زندگی میں آئی ہو بعد میں تمہیں جانا ہے مجھے نہیں بس بس کر دو سالار کی دھاڑ نے دونوں کو جامت کیا کوئی کچھ نہیں بولے گا اور جو میں کہوں گا وہ دونوں کو ماننا ہے دونوں کی شکلیں رونے والی بنی ہوئی تھی ساوری اسٹڈی کے لیے باہر جائے گی اور زوہہ رخصت ہوکے اپنے شہر کے پاس وہاں چاہ کے اپنی پڑھائی مکمل کرنا شولہ بار آنکھوں سے دونوں کو گھورا اور اب کسی نے چونچرہ کی تو زبان کھینچ لوں گا دونوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے دونوں کے تماشے ہی ختم نہیں ہوتے دونوں پر سخت نظریں ڈالتے وہ اپنے روم کی طرف پلٹ گیا ساوری اور زوہہ دونوں چپ ہو گئی تھی اور پھر جتنے دن ساوری کا پاسپورٹ بننے میں لگے اتنے ہی دن زوہہ کا جہز بننے میں جا کے پاسپورٹ ڈالتے ہیں جا ملوز براہ جا دن ساوری کا پاسپورٹ پھر جوز کھینچ رو گیا ساوری کا پاسپورٹ جا دن سے دن شہر تک ملوز براہ موسیقا 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 موسیقی